گجرات کے مدرہ پورٹ سے حال ہی میں 3000 کلو ہیروین برامد کی گئی تھی جس کی قیمت قریب 21000 کروڑ بتائی جا رہی ہے پورٹ کو چلانے کے ذمہ داری فیلحال گوتم اڈانی کے مالکن حق والی کمپنی اڈانی گروپ کی ہے اور گروپ کے بیان کے باوجود یہ معاملہ شانت نہیں ہوا ہے اس برامدگی کو لے کر کندرواراج سرکار وپخش کے نشانے پر ہیں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ 3000 کلو ہیروین افغانستان سے آئی تھی اور اسے آسٹریلیا بھیجا جانا تھا کئی ریپورٹس میں اس کے پیچھے تالیبان اور پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کا نیکسس بتائی جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ وشششگیوں نے افغانستان پر تالیبان کا قبضہ ہونے کے بعد دنیا بھر میں مادک پدارتوں کی تذکری بڑھنے کا انوان لگایا ہے آئیے جانتے ہیں افغانستان سے پوری دنیا میں پہنچنے والے نشے کے نیٹورک کے بارے میں ہیروین کے معاملے میں افغانستان سب سے بڑا اتپادک دیش ہے جانکاری کے انوصار دنیا بھر کی اسی فیضی سے زیادہ ہیروین کا اتپادن افغانستان میں ہی ہوتا ہے ہیروین کے ساتھ ہی یہاں گانجا اور ہشیش کا اتپادن بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے اصل میں ہیروین اوپیم پاپی نام کے پودے کے پھول سے ملنے والی لیٹیکس سے بنتی ہے ایک پھول سے قریب 30 گرام لیٹیکس ملتا ہے جسے سکھا کر اوپیم یعنی افیم بنایا جاتا ہے اوپیم میں بارہ فیضی، الکالویڈ، مارفین ہوتا ہے جسے کچھ رسائنوں میں ملا کر ہیروین تیار کی جاتی ہے جانکاری کے انوصار افغانستان کے کل 34 پرانتوں میں سے 22 میں اوپیم کی کھیتی کی جاتی ہے ان میں 98 فیضی فصل، فراہا، ہیل مند، کندھار، نمروج، اروجگان اور جابل میں ہوتی ہے اس کے بعد بھارت، پاکستان اور چین سے لے کر روس، امیریکہ، کینڈا تک مادک پدارتوں کی تسکری کی جاتی ہے اس کے علاوہ پششم، مدھے اور دکشن پورو یوروپ سے لے کر مدھ، دکشن پورو ایشیا، خاری دیش، ترکی، ایران، افریقہ تک ہیروین اور افیم افغانستان سے ہی پہنچائے جاتا ہے جانکاری کے انوصار افغانستان سے پوری دنیا میں مادک پدارتوں کی تسکری کے لیے کل تین روٹ استعمال ملائے جاتے ہیں ان میں پہلا بالکن روٹ ہے جس سے پورے یوروپ میں ہیروین کی سپلائی ہوتی ہے اس کے بعد آتا ہے اتری روٹ جس سے امریکہ تک کے دیشوں کو کور کیا جاتا ہے اور تیسرا ہے دکشنی روٹ جس کے مادہم سے مادک پدارت آسٹریلیا تک پہنچائے جاتے ہیں بھارت سے ہوتے ہوئے ہی ان کا نریات آسٹریلیا اور دکشن پورو ایشیا میں کیا جاتا ہے سال 2019 میں یو این آفیس آن ڈرکس اینڈ کرائیم کی ایک ریپورٹ میں کہا گیا تھا کہ افیم کے نریات سے جوڑی گتیویدیوں سے ایک سے دو ارب ڈالر کی کمائی ہوتی تھی جو افغانستان کے جی ڈی پی کا گیارہ پرتیشت ہے اس سمیہ اس دھندے سے پانچ لاکھ لوگ جڑے تھے سنیوکت راستریلیا کی ریپورٹ کے مطابق ایک کلوگرام ہیروین کے اتپادن پر قریب ایک کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں لیکن تسکری کے چلتے اس کی قیمت سات گناہ تک بڑھ جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ بھارتی بازار میں ہیروین کے دام سات کروڑ روپے پرتی کلو تک آ کے گئے ہیں ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد